جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر سانی کیس کی سمات ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سپریم کوچ میں پیش ہوئے ہیں ہمیں عوامی سطح پر الزام تراشیوں کا سامنا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا جاننا چاہتا ہوں حکومت درخواست کی مخالفت کرتی ہے یا نہیں مزید بھی کہا آپ کے درخواست اپنی نویت کی سب سے الگ درخواست ہے جسٹس عمر عطابندیال کی جانب سے یہ ریمارکس تھی ہے کہے سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی سجاد حیدر بتائیے کا مزید کیا ریمارکس تھی یہ کہے ہیں جی بالکل آج سپریم پورٹ کے ایک لارڈر بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر سانی کیس کی سمات کی آج سمات کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں کی اہلیہ بھی گمرہ عدالت میں موجود تھی آج جب سمات کا آغاز ہوا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں عوامی سطح پر الزام تراشیوں کا سامنا ہے جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جاننا چاہتا ہوں حکومت میری درخواست کی مخالفت کرتی ہے یا نہیں جسٹس عمر عطابندیال کا کہنا تھا کہ آپ کی درخواست اپنی نوجت کی سب سے الگ درخواست ہے ہمارے سامنے ایسا کوئی مواد نہیں کہ آپ کی تذہر کی گئی ہو جسٹس عمر عطابندیال کا مزید کہنا تھا کہ عدالت نے تمام حالات کو مدے نظر رکھ کر درخواست پر فیصلہ کرنا ہے پرائے راست کبریج پر فیل حال ہم کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں کر رہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ نظر سانی سے پہلے لائف کبریج کی درخواست سمات کی جائے جسٹس عمر عطابندیال کا کہنا تھا کہ بعض ممالک میں لائف کبریج ہوتی ہے عدالت نے فیصلے میں جو ہدایات دی تھی ان پر عمل بیراک کیا جانا چاہیے جسٹس عمر عطابندیال کا مزید کہنا تھا کہ معلوم نہیں ہمارا سسٹم عدالتی کاروائی پر برائرہ کبریج کر سکتا ہے یا نہیں رولز کے مطابق آپ کے وکیل کا پیش ہونا لازمی ہے منیر ملک تحریری طور پر اپنی بیماری سے ہمیں آگاہ کر دیں جسٹس عمر عطابندیال کا اور کہنا تھا کہ منیر ملک لکھ کر دیں کہ وہ نظر خانی درخواست پر دلائل نہیں دیں گے اس کے بعد جو عدالت ہے انہوں نے کیس کے سمات کل تک ملتوی کر دی بہت شکریہ سچاد آپ کا